سبسکرائب کیجئے چینل ٹیکنیکل باشا اور ساتھ میں بلے گھنٹی کا ایکن کو ضرور پیس کیجئے ماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہائے فرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں زیپ فائل کے بارے میں تو فہنلی آپ زیپ فائل کو اپنے مومبائل میں اوپن کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح اوپن کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کہ زیپ فائل ہوتی ہے پیسی میں تو آسانی سے ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں تو بعد ایسی فائل کے ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے جو زیپ کے اندر ہوتی ہے تو ہمیں اس کو اوپن کرنے کے لیے کسی اپلیکیشن کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ ہم زیپ فائل کو اوپن کس طرح کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اسے لائک ضرور کر دینا ہے آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بہت ہی امیت رکھتا ہے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح سب سے پہلے تو آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنا جو پلی سٹور ہے اسے اوپن کر لینا ہے جو میرا یہ پلی سٹور آپ کو دیکھ رہا ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد اوپر آپ نے سرچ باکس پہ جا کر لکھنا ہے ر اے آر فرنڈ آپ نے آر اے آر لے کر جس طرح انسرچ کر دینا ہے آپ کو نمبر فرس پہ یہ اپلیکیشن مل جائے گی آپ نے اس اپلیکیشن کا جو لوگو ہے وہ دیہان سے دیکھ لینا ہے آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے تو میرے پاس یہ اپلیکیشن پہلے ہی انسٹال ہے تو یہ ہمیں زپ فائل کو اوپن کرنے میں مدد کرتی ہے تو جہاں میری اپلیکیشن انسٹال ہے میں اس جگہ پہ چلے جاتا ہوں تو آپ یہ بالکل سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اپلیکیشن انسٹال ہے آر اے آر اے کے نام سے تو آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد نمبر فرس پہ ہی تو جس جگہ پہ آپ نے اپنی وہ زپ فائل کو ڈانلوڈ کیا ہے آپ نے اپنے ایس ڈی کارڈ میں کیا ہے یا سٹورج میں کیا ہے آپ نے اپنی اسی لیکیشن کو اوپن کر لینا ہے میرے پاس یہ ایس ڈی کارڈ میں پڑھی ہوئی ہے کچھ زپ فائل میں ادھر چلا جاتا ہوں اس کے بعد ڈانلوڈ فولڈر میں چلا جاتا ہوں کیونکہ میں اسے انٹرنیٹ سے ڈانلوڈ کیا تھا تو یہ ڈانلوڈ فولڈر ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے کچھ تین زپ فائل پڑھی ہوئی ہے تو اس زپ فائل کے اندر کیا ہے جس میں نے اوپن کر کے یہی دیکھنا ہے تو اس کے لئے آپ نے جس زپ فائل کو اوپن کرنا ہے اس پہ آپ نے لونگ پریس کر کے رکھ لینا ہے تو فینلی آپ نے اس پہ لونگ پریس کرنا ہے تو ادھر آپ کا کچھ آپشن دیکھنے کو مل جائیں گے تو نمبر سیکنڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹریکٹ ہیئر آپ نے جس اس پہ کلک کرنا ہے ایکسٹریکٹ ہیئر پہ آپ کی جو یہی فائل ہے یہ بلکل اوپن ہو جائے گی تو یہ ایک ایڈ آتا ہے میں اس ایڈ کو کلوز کر دیتا ہوں تو اس طرح پھر آپ نے جس سمپلی کرنا کیا ہے آپ نے مینیمائز کر دینا ہے مینیمائز کرنے کے بعد آپ نے اپنے کارڈ میں چلا جانا ہے جہاں آپ کی جو فائل تھی آپ نے ڈونلوڈ فولڈر کو اوپن کر لینا ہے تو آپ کی جو فائل تھی وہ ادھر ایک فولڈر کے نام سے یعنی کہ فائر سٹارٹ کے نام سے ہم نے جو اپلیکیشن کیے تھی اس کے اندر کیا چیز تھی وہ اس طرح اوپن ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی تب تک یعنی کہ اس کے نام کے جو فولڈر ہے زب فائل کے نام کا فولڈر ادھر آپ کے سامنے ایک ریٹ ہو جائے گا تو جسٹ اتنا ہی کہ آپ اپنی زب فائل کے اندر کیا چیز ہے وہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس آرہی فائر کے مدد کے ذریعے اسے اوپن کرنا ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اسے لائک ضرور کر دینا ہے آپ بھائیوں کو کوئی پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے نیچے کمنٹ باکس میں آپ نے مجھ سے ضرور شیئر بھی کرنی ہے ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے کیوں نہ کہ آپ کا ایک لائک ہمارے لئے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے تو جسٹ آپ بھائیوں سے ایک روائش کرنا چاہتا ہوں جو بھی تک ٹیکنیکل بادشاہ پہ نہیں ہے وہ اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بنے ایک ہینٹیک آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے تھانکس فار وچیں